اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے پاک دبائی ٹور میں ویلکم سب دوستوں کو آج آپ سے دو چھوٹی چھوٹی باتیں کرنی ہے جو بہت سارے دوست پوچھ رہے ہیں پچھلے کوئی دو تین دن سے مجھے ایک آلیں اور ویڈس اپ پر میسیجز آ رہے ہیں تو وہ کنفرم کر دوں آپ سب کو بات شروع کرنے سے پہلے سب دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں بات شروع کرتے ہیں سب دوستوں جیسے کہ پتہ ہی ہے کہ جو یو اے ای میں ہے کہ ادھر لاکڈون ختم ہو چکا ہے تو لاکڈون ختم ہونے کے بعد ہر آدمی کے ذہن میں یہی ہوگا کہ کام چل پڑا ہے تو بہت سے دوستیں جب مجھے میسیجنگ کر رہے ہیں کہ کام اوپن ہو چکا ہے تو اب ہمارے لئے کام کی ترتیب کریں یا پھر ہمیں اپنے کام پر بلائیں تو یہ دو باتیں تھی تو سب سے پہلے یہ کہ بلکل یو اے ای میں لاکڈون ختم ہو چکا ہے ابو دابی کا تو کنفرم ہے پہلے صبح چھے سے رات دس بجے والا تھا ابھی وہ ختم ہو چکا ہے تو حالات بھی ماشاء اللہ پہلے سے بہت بہتر ہیں تو ان لوگوں نے بہت اچھا اقدام کیا ہے جو حالات ٹھیک ہو گئے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے نا کہ جو لوگ ادھر آنا چاہتے ہیں دبائی میں پاکستان سے وہ ویزے ابھی بند ہیں ابھی ورک ویزے جو ہے نا وہ ایشو نہیں ہو گئے تو ایک تو وہ آپ کو بتاتے ہیں دوسرا جو ادھر کام پہ ہے نا کام اللہ کا شکر ہے کام چل پڑا ہے اور کام بھی ہے سب کچھ ہے پرابلم جو ہے نا وہ صرف ٹرانسپورٹ کی ہے وہ مجھے بھی ہے دوسروں کو بھی ہے چاہے کوئی وہ چھوٹی کمپنی والا ہے یا بڑی کمپنی والا ہے وہ پرابلم سب کو ہے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہی ہوگا کہ میں نے پیچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ گاڑی میں صرف دو آدمی ہی جا سکتے ہیں ایک ڈرائیور اور دو آدمی تو وہ پھر اتنی دور کام ہوتا ہے دور دور جدہ رہائش ہے اور کام ہے کم سے کم ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے تو دو دو آدمیوں کو لے کے جانا اور لے کے آنا کی بہت زیادہ پرابلم ہے تو جیسے ہی یہ بھی ختم ہوگا یہ کرونا کی وجہ سے بند کیا ہوا ہے تو جیسے تو حالات بھی تھا ٹھیک ہو چکے ہیں تو امید ہے کہ بہت جلد یہ بھی ختم ہو جائے گا تو جیسے ہی یہ ختم ہوگا تو انشاءاللہ سب دوستوں کو بتائیں گے بہت سے دوستوں پوچھ رہتے ہیں کہ کام چل پڑا تو آپ ہمیں اپنے کام پر بلائیں یا ہمارے لئے کوئی اور کام ڈونڈے آدمیوں کی ضرورت مجھے بھی ہے اور دوسروں کو بھی ہے تو لیکن پرابلم پھر وہی ہے نا کہ ٹرانسپورٹ ابھی ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے تھوڑا اللہ خیر کرے گا وہ بھی جلدی ٹھیک ہو جائے گا تو جیسے ہی ٹھیک ہوگا تو سب دوستوں کو ضرور بتائیں گے شکریہ ان سب دوستوں کا جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے کہ ہماری جو فیملی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور ایک دن آئے گا کہ جب اچھی بلی ہو جائے گی تو سب دوستوں کے بعد چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سسکرائب ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ کوئی بھی بات ہو کمنٹ میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں میرا ورس اپ نمبر ہوتا ہے آپ اس پہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کوئی میں اگر کوئی بات غلط کر رہا ہوں تو آپ مجھے تب بھی بتائیں کہ مجھے شاید علم نہ ہو اتنا تو اسی لئے جس بھائی کو کچھ معلوم ہو تو وہ مجھ سے شیئر کر سکتا ہے سب دوستوں کا شکریہ اللہ حافظ